اگر ہمارے پاس ہے ایک پریجریکٹر فائل جس میں ہے تاریسٹر تی ون تی ٹو تی فور تی ثری سورس وولٹیج جو ہے وہ کنیکٹر ہے جیسے ہم بی ایس اور ہمارے پاس ابھی جو آوٹپٹ ہے وہ ایک آر ایل لوڈ ہے اس کے کراس وولٹیج ہے بی نوٹ اس کے طرح جو کرنٹ فلو کر رہا ہے بی ایس آئی نوٹ سو بریجریکٹر فائر میں اب ہمارے پاس ہم جو ایفیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے آر ایل لوڈ کا تو آر ایل لوڈ سے ہمارے پاس کیا ایفیکٹ پڑتا ہے یہ ڈسکس کرتا ہے تو اگر ہمارے پاس سیچویشن اسی طرح سے رہتی ہے کہ جب بی ایس پازیٹیو ہوتا ہے سو ہم ٹی وان ڈ ٹی ٹو کو آن کر سکتے ہیں کیونکہ پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے تاریسٹر کے آن ہونے کے لیے وہ ہی ہے کہ اس کے کراس وولٹیج پازیٹیو ہونا چاہیے اسی طرح جو دوسری سیچویشن ہے کہ وی ایس اگر نیگٹیو ہے تو ٹی ٹری اینڈ ٹی فور جو ہے وہ آن ہو سکتے ہیں ٹھیک اب یہ دو ہمارے پاس پوائنٹس آ گئے ہیں کہ ٹی ون ٹی ٹو آن ہو سکتے ہیں جب وی ایس پازیٹیو ہے اور ٹی 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 فور اپنی بچھلے ڈسکیشن سے یہ بات ہم جان چکے ہیں انڈیکٹیو لوڈ کا ایفیکٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اس ہافیو والی اس سے کمپیر کریں تو اس میں ہافیو کی کیس سے اگر ہم کمپیر کریں تو اس میں ہمارے پاس یہ جو پازیٹیو سائیکل ہے پازیٹیو سائیکل کے لیے لوڈ کو وولڈج اپلائی ہوتی ہے لیکن پائی کے بعد جو ہے وہ صرف اپنی سٹورڈ انرجی جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے پائی کے بعد جو ہے وہ اپنی سٹورڈ انرجی ریلیز کرتا ہے تو فری ویلنگ ڈائیوڈ اور سٹل ہم نے کہا کہ اگر ہائل انڈکٹیو لوڈ یوز کرتے ہیں تو کام ہو سکتا ہے وہ ایک فلیٹ ایک constant current بن سکتا ہے یہاں پہ اب ہمارے پاس تو situation ہے کہ ہم let's say alpha کی اوپر ایسا ایسا کیو پر ہم آن کراتے ہیں ترسٹر تی ون ان ٹی ٹو کو میں یہاں پہ آگیں گیٹ پرز بنائیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا چلتا رہے کہ ہم نے ان کو ٹرگر کیا یہ ہے فرم ترسٹر 1 اور ترسٹر 2 تو جب ہم ان کو ٹرگر کریں گے ترسٹر 1 اور 2 کو تو آؤٹپٹ ہمارے پاس آ جائے گی V0 equal to VS V0 equal to VS کیونکہ ہمارے پاس ON ہے ترسٹر 1 اور 2 لیکن اگر لوڈ انڈکٹیو ہے اور ہم نوملی کیا کرتے ہیں کہ اگلے پیئر کو ON کراتے ہیں پائی پلس ایلفا کیو پر ترسٹر 3 اور ترسٹر 4 کو ہم یہاں پہ ON کراتے ہیں اور اب situation یہ ہے کہ ہمارے پاس لوڈ جو ہے وہ انڈکٹیو ہے تو یہ لوڈ انڈکٹیو لوڈ ہے یہ اس کو جب تک الٹرنیٹ پاس نہیں ملتا ہم نے جو ڈائیوڈ والا کیس ڈسکس کیا یہ سٹل فلو کرتا رہے گا اسی ڈریکشن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے V0 وہ نیگٹیو بھی ہوگا کیونکہ اس پورے رینج میں V0 ڈیکلز ٹو ڈی ایس ہے جب تک T1 and T2 ON ہے اب T1 and T2 کچھ زیادہ ٹائم کے لیے ON ہونے لگے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس لوڈ جو ہے وہ انڈکٹیو ہے اور انڈکٹیو لوڈ میں سے آپ ایک دم سے کرنٹ تو نہیں زیرو کر سکتے اور نیکسٹ پیئر آپ نے نہیں ON کیا تو پچھلا پیئر جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا رہے گا اچھا یہاں پہ میں ایک ایک اور چیز انٹروڈیوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پلوٹنگ جو ہے یہ ذرہ سی آپ کے لیے آسان ہو کہ یہ میں ڈاٹڈ لائن بنانا رہا ہوں یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے ریڈ ڈاٹڈ لائن یہ ہے ڈی ایس اور ایک اور ڈاٹڈ لائن میں گرین میں میں بنا دیتا ہوں اس کو میں بنا دیتا ہوں مائنس وی ایس سو مائنس وی ایس کیا ہوگا مائنس وی ایس جو ہے پلس وی ایس کا ایک ریورس ہے جہاں جہاں پہ وی ایس پازیٹیو ہے مائنس وی ایس وہاں پہ نیگٹیو ہے جب وی ایس پازیٹیو ہے تو وہ نیگٹیو ہے جب وی ایس نیگٹیو ہے تو یہ پازیٹیو ہے تو اسے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تیریسٹر 3 & 4 آن ہوتا ہے جب وہ آن ہوتا ہے تو ہمارے پاس V0 مائنس Vs ہوتا ہے تو ہم سمپلی جو مائنس Vs والا کرف ہے ہم سمپلی اس کو ٹریک کر سکتے ہیں فار اگزمپل اب ہم ٹریک کریں گے یہاں سے آگے جب تیریسٹر 3 & 4 آن ہو گیا ہے یہاں سے ہم آگے ٹریک کریں گے مائنس Vs کو اور جب ہم پہنچتے ہیں اس پوائنٹ پر جہاں پہ ہے ہمارے پاس 2π پلس آلفا یہاں پہ ہم آن کرتے ہیں پھر سے 1 & 2 کو 1 & 2 جب آن ہوگا پھر سے ہمارے پاس سیچویشن کیا ہوگی 1 & 2 جب آن ہوتا ہے پھر سے V not equal to Vs ہوتا ہے T1 & T2 جب آن ہوگا تو V not پھر سے equal to Vs ہوگا اور Vs جو ہے یہ جو آرنج لائن ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کو پھر سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیچویشن ہے کہ ہم again V not equal to Vs ہے جب T1 & T2 آن ہیں and V not equal to minus Vs ہے جب T3 & T4 آن ہیں تو یہ جو دو waveforms ہیں Vs اور minus Vs یہ ہمیں اس طرح سے plotting میں help کرتے ہیں ہم اس طرح سے اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس V not کی waveform آگئی ہے اگر ہمارے پاس یہ continuously current اس میں سے flow کر رہا ہے یہ جو پیچھے region رہ گیا ہے اگر اس کو بھی آپ connect کرنا چاہتے ہیں for example یہاں تک alpha سے پہلے alpha کے بعد T1 & T2 conduct کر رہا تھا T3 & T4 جب بھی T3 & T4 conduct کر رہا ہے تو آپ اس کو یوں بنا سکتے ہیں یہ جو ہے again V not equal to minus Vs والا جو part ہے یہ region ہے تو ہمارے پاس V not کی waveform کچھ یوں بن جاتی ہے اچھا اب یہ میں add کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کی اس کی from alpha جائے گی ہمارے پاس تو اب ہم اس کو explicitly solve کریں گا we head over pi into cos of alpha minus cos of pi plus alpha تو یہ دوسری term ہے اس میں cos alpha minus sin pi sin so sin pi zero تو sin واری term کو ignore کر دیتے ہیں اور جو cos pi cos alpha ہے وہ بن جائے گا plus cos alpha مطلب وہ minus cos alpha بن جائے گا جو کہ اس negative کے ساتھ وہ plus ہو جائے گا so we get do we had over pi cos of alpha so یہ ہماری پاس equation ہے اس کی average output کی لیکن یہ جو پچھلی equation تھی اس کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی different ہے یہ کافی ڈیفرنٹ ہے ان فیکٹ جو پچھلی ایک equation تھی اگر ہم compare کریں آئی کو وہ تھی d hat over pi one plus cos alpha جب ہمارے پاس load تھا resistive load جب resistive load تھا ہمارے پاس c u تھی تو اس میں فرق یہ تھا کہ اگر آپ pi 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 چلے جاتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے زیرو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ نیگٹیف ٹرم ہمارے پاس نہیں تھا پازٹیف ٹرم تھا اور اس کی پائی بائی ٹو کے بعد نیگٹیف ہونے شروع ہو جاتا ہے کاؤز ایلفہ یہاں پہ کیونکہ سوری کاؤز ایلفہ ہے سوری تو وہ کسی بھی ایلفہ کی ویلیو کے لیے آپ کو یہ جو نیگٹیف پورشن ہے آؤٹپٹ میں یہ ملتا ہے اور پائی بائی ٹو کے اوپر آکے جو نیگٹیف اور پازٹیف پورشن ہے وہ ایکوال ہو جائے گا اور آپ کا آؤٹپٹ ایبریج جو ہے وہ زیرو ملے گا تو اس میں ہمارے پاس ہاں اور ایک اور چیز اس میں کہ اگر آپ بی نوٹ ایبریج کو دیکھیں بی نوٹ ایبریج پازٹیف ملے گا آپ کو فور ایلفہ گریٹر دین پائی بائی ٹو لیس نیگٹیف پائی بائی ٹو اور بی نوٹ ایبریج آپ کو نیگٹیف ملے گا فور ایلفہ گریٹر دین پائی بائی ٹو یہ نیگٹیف ہو جائے گا کیونکہ کاؤز ایلفہ جو ہے وہ ایک نیگٹیف نمبر ہوگا تو یہ جو بی نوٹ ایبریج ہے یہ اب پازٹیف بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیف بھی ہو سکتا ہے اس کی ایبریج ویلیو پازٹیف بھی ہو سکتی ہے نیگٹیف بھی ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹو کوارڈرنٹ کنورٹر ہے اگر ہم اس کو کرنٹ ایکسس کہہ دیں اس کو بولٹیج ایکسس کہہ دیں تو اس کنورٹر میں سے کرنٹ پازٹیف ہی فلو کرے گی آٹپٹ کرنٹ پازٹیف ہی ہوگی لیکن جو بولٹیج ہے وہ نیگٹیف بھی ہو سکتی ہے اور پازٹیف بھی ہو سکتی ہے سو اس بیس پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹو کوارڈرنٹ کنورٹر ہے جس میں آٹپٹ وولٹیج پازٹیف اور نیگٹیف دون ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک نئی چیز آگئی ہے کہ یہ ایک ٹو کوارڈرنٹ کنورٹر ہمارے پاس بن گیا ہے جس کے آورے جو کہ نہ صرف پازٹیف بلکہ نیگٹیف ڈی سی وولٹیج بھی جنریٹ کر سکتا ہے اگر ہمارے پاس جو انڈکٹنس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے لائٹلی انڈکٹیف ہے ہمارا جو لوڈ ہے تو ہمارے پاس جو سچویشن آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈس کنٹینویس کنڈکشن موڈ ڈس کنٹینویس کنڈکشن موڈ سے مراد یہ ہے کہ جو کرنٹ ہے انڈکٹر کے تھو جو کرنٹ ہے وہ مومنٹیری یا پریارڈکلی وہ زیرو ہوتا ہے وہ زیرو کو ہٹ کرتا ہے کچھ ٹائم کے لیے وہ زیرو ہوتا ہے جب آئی نوڈ جو ہے جو ریدیوسی سے زیرو سائیکلکلی زیرو کو ٹچ کرتا ہے تو اس کو گھنکتے ہیں ہم کہ انڈکٹر سپیشلی کیونکہ یہاں پہ انڈکٹر کی تھو کرتا ہے تو آئی نوڈ اور جب کرنٹ جو ہے وہ زیرو کو ٹچ نہیں کرتا اور کنٹینویس رہتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینویس کنڈکشن موڈ تو آپ یہ یہ ٹرمز بار بار سنیں گے کنٹینیوز اور ڈسکنٹینیوز کنڈکشن موڈ کیونکہ اس کے بیس کے اوپر ریسپونس چینج ہوتا ہے سسٹم کا تو یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو انیلائز کرنا تو اگر ہمارے پاس ہے کوئی ڈسکنٹینیوز کنڈکشن موڈ ہے مطلب کرنٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے مومنٹیلی یہ ہے وولٹیج بی ایس اور ہمارے پاس جو آئی نوٹ ہے کیونکہ ہم اس کو آلفا کیو پر فائر کر رہے ہیں لیچسے وہ آلفا سے اس نے کرنٹ سٹارٹ کیا اور وہ پائی پلس آلفا تک پائی پلس آلفا کے اوپر تو ہم جو دوسرا ہے تیریسٹر وہ آن کرتے ہیں مطلب ہے اس کو میں تھوڑا سپیس دیتا ہوں تک کہ ہمیں روم مل جائے ہمارے پاس آلفا کو تھوڑا سا بڑھا دیکھتے ہیں یہ آلفا ہے یہ پائی پلس آلفا ہے تو آلفا سے کرنٹ سٹارٹ ہوا ہمارا اور اس نے ٹو پائی پلس آلفا آنے سے پہلے یہ کرنٹ زیرو ہو گیا لائٹلی لوڈڈ تھا یہ زیرو ہو گیا اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں پائی پلس بیٹا اب دوبارہ جب تائریسٹر جو پیر ہے تائریسٹر 1 & 2 کنڈیکشن ختم ہو گئی 3 & 4 جب دوبارہ کنڈیکٹ کرنے لگیں گے تو وہ پائی پلس آلفا سے آگے یہ ہمارے پاس سٹرہ سے کرنٹ انکریز کیا اور 2 پائی پلس آلفا پہ جو 1 & 2 ہے انہوں نے کنڈیکٹ کرنا ہے اور 2 پائی پلس بیٹا کے اوپر یہ کرنٹ زیرو ہو رہا ہے آئی نوڈ ٹھیک ہے اب بیچ میں یہ جو کچھ ریجن ہے جہاں پہ کرنٹ زیرو ہو رہا ہے اس کو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کو ڈس کنٹینیوز کنڈیکشن موڈ کیونکہ یہاں سے ڈس کنٹینیوٹی ہے کرنٹ کی تو ڈس کنٹینیوز کنڈیکشن موڈ جو ہے اس کو ہم اس کو انیلائز کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ریسپونس ہے وہ اس کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے دیکھیں کیسے ہوتا ہے ہم بی نوٹ کو در پلوٹ کرتے ہیں تو ایلفہ کے اوپر آکے ہم نے فائر کر دیا ہے پیرسٹر وان اینڈ ٹو یہاں پہ آئی جی وان آئی جی وان آئی جی وان ان کو ہم نے پلس دے دی تو یہاں سے آگے ہمارے پاس شروع ہو جائے گا و نوٹ ایکوالس ٹو وی ایس میں اگین وہی سٹریٹیجی یوز کر لیتا ہوں کہ بی ایس اور مائنس بی ایس دونوں پلوٹ کر لیتا ہوں تاکہ جو فائنل فائنل ہمارے پاس آؤٹپٹ بنتی ہے وہ وہ بنانے میں ہمیں آسانی تو یہ ہم نے وی ایس اور یہ ہم نے بنا لیتے ہیں مائنس وی ایس تو جب اس کا مطلب تیریسٹر وان آف رہیں گے اور اس پوائنٹ پہ آکے جب ہم 3 & 4 کو آن کر دیں گے پھر ہو جائے گا v not not equal to minus vs تو 2π پلس بیٹا کی اوپر یہ 0 جائے گا 2π پلس alpha سے پھر جب آن ہوگے بنان 2 تو یہ اس طرح سے آگے بڑھے گا similarly first portion کو میں یوں بڑھا دیتا ہوں symmetry کو دیکھتے ہو تو یہ ہمارے پاس اب shape بن جائی ہے آؤٹپٹ کی جب ہمارے پاس ہے discontinuous تو جو current کی waveform ہے وہ اس طرح سے بن دے گئے اگر equation کو اگر ہم دیکھیں تو equation جو ہے current کی وہ جو half wave والی ہے وہ valid رہے گی اس کے لیے بھی جو ہم نے i not کی equation نکال لی کہ ہمارے پاس ہے v hat over z sine of omega t minus v plus a e to the negative r over l t یہ ہمارے پاس تھی اور ہم نے initial condition use ki i not at alpha equals to zero ہم یہ condition جب ہم نے use کی تو ہمارے پاس i not کی جو relation اس طرح discontinuous conduction mode ہے ہر دفاع کرن جو ہے وہ اسی طرح سے وہ سٹارٹ ہوگی اور پائی پلس بیٹا کے پر جو ہے وہ انڈ ہو جائے گی اور وی نورٹ ایفریج کی اگر ہم ریلیشن دیکھیں تو ہمارے پاس اب پیریٹ کیا ہے وہ ہے پائی so 1 و پائی from alpha to پائی پلس بیٹا we had sin of omega t d d omega t so it's 1 over we had over pi cos of alpha minus cos of pi plus beta so it's cos of alpha over cos of alpha plus cos of beta so we had over pi times cos of alpha plus cos of beta تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی average value